دیکھئے ہمیں حدیث یہ درس دیتی ہے آقا فرماتے ہیں کہ سب آقا فرماتے ہیں ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کرو لیکن یہاں یہ درس مصطفیٰ دیتے ہیں کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے نام سنا ہوگئے ہے تو اویسے قرنی بڑا مشہور نام ہے شب عمرات کا سب کو یاد آتا وہ نام نیاز کے لئے اویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ یہ تابعی ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جس نے سرکار کو نہ دیکھا ہو نہ دیکھنے کے بعد بھی سہائیت کا درجہ ملا ہے لیکن کیوں اس لیے کہ یہ سرکار سے ملنے کی تمنا کیا کرتے تھے ان کی بھول ماں تھی چل فر نہیں سکتی تھی انہوں نے اجازت مانگی ماں مجھے اجازت دے میں سرکار کی زیارت کروں سرکار کے جلو میں جاؤں ماں نے یہ کہا بیٹا منع نہیں کیا کہا بیٹا میری اجازت ہے اگر سرکار مسجد نووی شریف میں مل جائیں تو زیارت کر کے آ جانا نہ ملنے تو گھر کو آ جانا منع بھی نہیں کیا قید بھی لگا دی کہ بیٹا جاؤ خوشی سے لیکن مسجد نووی میں اگر سرکار مل جائیں تو مل لینا برنا گھر کو آ جانا لیکن ماں کا حکم تھا جتنا حکم تھا اطاعت دیکھئے اطاعت قید دیکھئے آپ گھر سے مدینہ شریف ملی جاتی ہے مارکو تلاش کرتی ہے لیکن سرکار کئی نظر نہیں آتے ماں کا حکم تھا ماں کا حکم تھا تلاش کرتے نہیں ملتے اسی اس میں لوٹ جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے اب دیکھئے ماں کی اطاعت ہے لوٹ گئے کیا دیکھا رات کو جب سوئے کس مت جگ گئی سرکار نے ارشاد فرمایا عویس کرنی کیا آپ ہم سے ناراض ہیں کیا دیکھئے سرکار نے فرمایا عویس کیا آپ ہم سے ناراض ہیں آئے تھے ہم سے بگاہ ملاقات کے گھر چلے گئے کیا انعام اللہ کا اللہ کے رسول کا آئے تھے بلا ملاقات کے ہم سے چلے گئے کہا ماں کا حکم تھا جتنا حکم تھا اتنا بجا لائے اب انعام دیکھئے کیا انعام فرمایا نبی کا آخری وقت ہے مولا علی عمر فاروق عاظم کو بلایا کہا یہ پیراہن شریف ہے یہ عویس کرنی کو دے دینا قرن شریف میں جا کر کے میرا یہ پیراہن شریف اس کو جب پیراہن بولتے ہیں یہ دے دینا کیا انعام فرمایا اللہ کے رسول نے بات دیکھی اطاعت دیکھئے گئے بھی اطاعت ماں کی بھی رہی رسول کی اطاعت میں برقرار رہی پیراہن شریف مولا علی کو اور عمر فاروق عاظم کو دیا کہ جاؤ اس کو دے دیں نہ قرن شریف میں جا کر مولا علی عمر فاروق عاظم نے فرمایا آقا ہم نے تو آسکا عویس کرنی کو دیکھا رہے ان کی پہچان کیا ہے نہ سرکار نے دیکھا نہ عویس کرنی نے دیکھا دیکھا نہیں مولا علی پوچھ رہے عمر فاروق ان کی پہچان کیا قرن میں جائے تو ہم دیکھے کیسے پہچانے کیسے کہا سارے جسم پہ بال ہوں گے سوائے ہتیلی کے لئے اس استچرے کے سمجھو وہی عویس کرنی ہوگا آپ جاتے ہیں مدینہ سے قرن شریف کے لئے اپنے سرکار کا پہران لے کر پوچھا قرن میں جا کر کہ اسلام کا کوئی ہے کہ ہاں ایک دیوانہ مستانہ جنگلے میں بکری چرا رہا ہے بکرییں چرا رہا ہے آپ پوچھتے پوچھتے دیکھا تو بکرییں چر رہی ہیں آپ سجدے میں سر رکھی ہوئے جیسے اس سجدے سے سر اٹھایا مولا علیہ و فاروق اعظم نے سلام کیا سلام کرنے ایک بعد بیران شریف حیرت عویس قرنی کو دیا دینے کے بعد آپ الگ تشریف لے گئے دونوں حضرات عویس قرنی جب لیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے کون عویس قرنی اور کہا یا اللہ اس بران کے صدقے میں اپنے محبوب کی گنے گار امت کو بخش دے اب بتائیے کیا ہے یہ اسی سے جبلہ نوٹ کر لیجئے صرف دو منٹ باقی آخری بات اے اللہ اس پران کے صدقے میں اپنی گنے گار امت کو بخش دے اللہ نے فرمایا محبوب میں نے بخش دیا کہ اللہ اور بخش دے کہ اب ویس میں نے آدھی گنے گار امت کو بخش دیا کہ اللہ اور بخش دے کہ میں نے بنی کلب کی بھیڑوں کی بکریوں کی جتنے بال ہے ان کی تعداد کے برابر بخش دیا اللہ کرے ہمارا نام بھی اسی لشٹ میں آ جائے اب دیکھئے مولا علی عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ دیکھے تو ویس قرنی کرتے کیا ہیں دیکھتے کیا ہیں کر رہا کیا ہے جب دیکھا جا کے تو آپ رو رو کے دعا کر رہے تھے ویس قرنی نے سر اٹھایا اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا اے مولا علی عمر فاروق اگر تمہار تھوڑی دیر نہ تمہیں ساری امت کو بخشوا دیتا ساری امت کو بخشوا دیتا دیکھئے ماں کی اطاعت دیکھئے رسول کی اطاعت دیکھئے اس کا انعام دیکھئے جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو جاتی ہے تو اللہ اس کا محبوب بھی اتنے ہی فرما بردار اپنے بندوں امتیوں سے لیکن یہ ہے کہ مرتبہ سب کا الگ الگ ہے ماں باپ کی قدر کرو بیوی کی بھی قدر کرو جہاں بیوی کا حقوق ہے اس کو وہاں ادا کرو جہاں ماں باپ کا حق ہے اس کو وہاں ادا کرو انشاءاللہ پھر دیکھو کتنی بہار آئے گی نماز پڑھو گے تو نماز میں لطف آئے گا سلام کرو نی کی عام کرو سرکار فرماتے سلام کو عام کرو سلام کو عام کرو نبہ نی کی حاصل کرو سلام میں پہل کرو دس نی کیوں گے چکر مطلو بلکہ نبے نی کیوں گے اس میں رہو تو دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے کہنے سننے میں جو بھی غلط ہی ہوگئی مولا اپنے کرم سے رحمت سے معاف فرمائے مولا ہم تمام کی گناہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے مولا کریم حضرت تو ویسے قرنی صدق مند کی دعاوں کس کے مولا ہم تمام کی مغفرت فرمائے ایک بار کلمہ شریف پڑے باواز بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفار پڑے ایک بار لا قوموا الاللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سننے میں جو بھی غلط ہوگئی ہے مولا جو بھی کتائی ہوگئی ہے تیرے گھر میں تیرے محبوب کے صدقے میں تمام یہ فرشتے اس مسجد میں حاضر ہیں ان کو گواہ حاضر بنا کر مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہاتھ اٹھا کر مولا ہماری تمام کتائیوں کو معاف فرما دے مولا اس بیان کے سننے سننے نماز کے سننے مولا ہمارے اس ملک پر اس بستی پر بھی فضل فرما دے اس ملک میں بھی ایک تیری ساغ لگی ہے اور حاصلوں کی نظر ہے مولا تمام مسلمانہ نے جان کی مال کی حفاظت فرما دے ان ظالموں کو ظالموں کو دین کی دین کی ہدایت فرما دے ورنہ ان کو نشط نابود فرما دے